جیسا کی لاست اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلکس فن اور لیام یہ سب بیدو مانٹین کی طرف نکل جاتے ہیں اب وہاں جانے سے پہلے یہ ایک سٹی میں رکھتے ہیں جس کا نام ہے دوہ کنگ دوہ کنگ سٹی میں اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ابھی تک بیدو مانٹین کا پورٹل نہیں کھولا تھا اور وہ اپنے ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر ہی کھلتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیوٹ کلین کی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے لوگوں کو ٹرو آئس لینے کے لیے بھیج دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لوگوں کو ایلکس کو مارنے کے لیے بھی کہتا ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ایلکس کی سپین بون دوبارہ سے بن سکتی ہے تب ہی وہاں پہ ہمیں ایک لڑکی دکھایا جاتی ہے جو کہ اپنے ایک برڈ کو ایلکس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھیج دیتی ہے اس کے بعد ہمیں یہ تینوں دکھائے جاتے ہیں یعنی کہ ایلکس، فین اور لیام جو کہ دو آکین کے مارکٹ میں گھوم رہے ہیں کیونکہ ابھی تک بیدو ماؤنٹین کا پورٹل نہیں کھولا اب وہاں پہ ایلکس کو بہت سارے بیست نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ سب کھانے میں کتنے ڈیلیشیت ہوں گے کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوٹ سکت رہی تھی تب ہی انہیں ایک گولڈن بیسٹ نظر آتا ہے اور اس بیسٹ کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی تھی یہ دیکھ کر لیام کافی حیران ہو جاتا ہے اور پھر ایلکس کو بتاتا ہے کہ پیور بلڈ بیسٹ جو کہ ٹوگا ماؤنٹین سے بیلونگ کرتا ہو وہ ہی گولڈن بیسٹ کو اپنا سرمنٹ بنا سکتا ہے یہ دیکھ کر ایلکس بہت حیران ہو جاتا ہے اور اسے اپنے وہ پیرنٹس یاد آ جاتے ہیں جو کہ ٹوگا ماؤنٹین پر گئے تھے انہیں ان کی بہت زیادہ یاد آنے لگتی ہے جیسے جیسے وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ خود کو ڈسٹ ایٹ کرنے کے لیے فین کو لے کر مارکٹ میں گھومنے چلا جاتا ہے وہاں پہ فین ایلکس کو ایک بسکٹ دیتا ہے فین جو بسکٹ ایلکس کو دیتا ہے پہلے تو وہ اسے پسند نہیں آتا لیکن اس کے بعد جب وہ کھاتا ہے تو اسے وہ بسکٹ کافی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے لیکن تب ہی وہ برڈ آ کے ایلکس سے وہ بسکٹ لے کر چلا جاتا ہے جسے کہ اس لڑکی نے ایلکس کو مارنے کے لیے بیجا تھا یہ وہی برڈ ہے اب یہاں ایلکس کو اتنی زیادہ بھوک لگ رہی تھی اتنی مشکل سے تو اسے کچھ کھانے کے لیے ملا تھا اور وہ بھی ایک برڈ نے آ کر اسے چھین لیا تو اسے گھسا جاتا ہے اور وہ اس برڈ کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اب اس برڈ کا پیچھا کرتے کرتے ایلکس جا کر ایک آر سے ٹکراتا ہے جس میں کہ ایک وائی ٹائگر اپنے سرونٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اب ایلکس اس وائی ٹائگر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کھانے میں کتنا ٹیسٹی ہوگا یہ سن کر وائی ٹائگر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ایک سرونٹ کو ایلکس کو مارنے کے لیے بھیج دیتا ہے اب یہ سرونٹ ایلکس کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر فن آ جاتا ہے اور وہ آ کر اس وائی ٹائگر سے بھی مافیہ مانگتا ہے اور اس سرونٹ کو بھی روک دیتا ہے اب جب وہ وائی ٹائگر سے مافیہ مانگتا ہے تو ایلکس دوبارہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو اسے کھاؤں گا ہی کھاؤں گا اب یہ سن کر یہی سرونٹ دوبارہ سے ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد لی ایم وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ وائی ٹائگر سے کہتا ہے کہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اسے ماف کرنے یہ تو بچہ ہے لیکن اب یہی وائٹ آئگر جاتے جاتے ایلکس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں بیدو ماؤنٹین پر دیکھ لوں گا کچھ دیر کے بعد بیدو ماؤنٹین کا پورٹر کھل جاتا ہے اور سبھی بیسٹ اس ماؤنٹین کے اندر چلے جاتے ہیں اس وقت ایلکس سماع لینے کے لیے گیا ہوا تھا اس لیے وہ وہاں نہیں جا پاتا لیکن تب ہی لیام اسے پیچھے سے دھکا مار کر اس ماؤنٹین کے اندر کرنی دیتا ہے اس ماؤنٹین کے اندر بلکس بیسٹ ایک دوسرے سے لڑے تھے اور تب ہی ان میں سے ایک بیسٹ آ کر ان تینوں پر بھی حملہ کرتا ہے لیکن ایلکس اور فن نوز پر اٹیک کر کے اسے کسی طرح بچ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی ایلکس وہ اسے برڈ کو دیکھتا ہے اور کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو وہ ان ساب برڈز کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ انہیں مار کر انہیں کھا سکے اور ایسا ہی کرتا ہے وہ انہوں سے ایک کو پکڑ لیتا ہے اسے مار کر پھر اسے پکاتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنے راستے پر آگے بڑھتے ہیں جہاں راستے میں فن ایلکس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اینیمل ملک بائی کو دیکھا ہوا ہے اس نے مجھے مار کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا اب ایلکس اسے کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہوا ہے تب ہی وہاں پہ ایک بیسٹ آتا ہے اور آ کر ان دونوں سے کہتا ہے کہ نائن ہیڈ لائن نے آپ کو بلایا ہے تو فن اسے بھگا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم اینیمل ملک بائی کو نہیں جانتے تم یہاں سے چلے جاؤ یہ اینیمل ملک بائی نہیں ہے اب یہ بیسٹ ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے یہاں ایلکس بھی اس پر اپنا لائن بیسٹ اٹیک کرتا ہے لیکن یہ بیسٹ اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اس کے بعد ایلکس اس پر ٹرائیر بون ٹیکنیک سے اٹیک کرتا ہے اور یہ بلکل ویسا اٹیک تھا جیسا کہ اس نے فن پر کیا تھا جس سے وہ بیسٹ تو مر جاتا ہے لیکن یہاں فن سمجھ جاتا ہے کہ یہی اینیمل ملک بائی ہے فن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کو جھوٹا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی ہمیں وہاں جیا کا آنا دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر ایلکس بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس جیا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر اسے پیچھے سے مار کر کہتا ہے کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ موٹی ہو گئی ہو یہ سن کر جیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے اب ایلکس جیا کے کی ہوئے اس اٹیک سے بچ آتا ہے اور اس کے بعد جیا کو اس مرے ہوئے بیسٹ کی باڈی دکھاتا ہے اور پھر جیا سے کہتا ہے کہ یہ باڈی تم لے لو اگر تمہارے کام آ سکتی ہے جیا وہ لیتی ہے اور اس کے بعد جیا اسے ایک میڈیسن کی باٹل دیتی ہے اب یہ دیکھر ایلکس کہتا ہے کہ ایسی باٹل تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں تو مجھے یہ نہیں چاہیے تو پھر جیا اسے ایک فیدر دیتی ہے جو کہ اسے اس کے ماسٹر نے دیا تھا اب جب جیا ایلکس کو یہ فیدر دیتی ہے تو اس کا ماسٹر کہتا ہے کہ آپ ایلکس کو بہو زیادہ مہنگا تفاہ دے رہی ہیں جب آپ کے فادر کو یہ پتا چلے گا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا لیکن جیا اسے یہ تفاہ دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو اب یہ تفاہ دے دیا ہے اور اب یہ میں واپس نہیں لے سکتا اس کے بعد جیا ایلکس کو کہتی ہے کہ تمہیں اینیمل ملک بھائی ہونا اس پر ایلکس کہتا ہے کہ ہاں مگر تمہیں کیسے پتا چلا جیا کہتی ہے ہاں ہر طرف تمہاری چرچہ ہو رہی تھی اور میں یہ جانتی تھی کہ تمہیں اینیمل ملک بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے اندازہ لگایا کہ ضرور تمہیں وہ ہوگے اب ایلکس اسے کہتا ہے تم تو کافی سمجھدار ہو اب جیا اس سے بیدوہ ماؤنٹین میں آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو ایلکس بتاتا ہے کہ میں یہاں ایک دلوار لینے کے لئے آیا ہوں جس کی ایکزیکٹ لیکویشن تو مجھے نہیں پتا تو جیا اسے کہتی ہے کہ اچھا تو تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو کیونکہ پتا تو تمہیں بھی نہیں ہے تم نے کہاں جانا ہے اس کے بعد ہمیں وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایک بیست کا سامنا کرتے کرتے آخر کار ایلکس کو مالنے کے لئے آ رہے تھے یہاں ہمیں جیا کو دکھایا جاتا ہے جو کی میپ کی مدد سے آگے چل رہی تھی اب ایلکس دیا سے کہتا ہے کہ یہ میپ تم مجھے اتار دے دو تو جیا کہتی ہے کہ جب تک میں ڈیوائن کیو نہیں پہنچ جاتی اس سے پہلے میں تمہیں یہ میپ نہیں دوں گی اور جب میں وہاں پہنچ گی اس کے بعد میں تمہیں دے دوں گی اب ایلکس اس سے اس کے پیچھے آنے والے سرونٹس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ تمہارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں تو جیا بتاتی ہے کہ میں ایک پرنسس ہوں اور میرے فادر نے یہ سب سرونٹس میری پروٹیکشن کے لیے بھیجے ہیں انہیں میری بہت چنتہ ہوتی ہے اور اس لیے میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو میرے فادر ان سرونٹس کو میرے پیچھے بھیج دیتے ہیں اس کے بعد ایلکس اور جیا کے سامنے نائن ہیڈ لائن آ جاتا ہے اور سادھی کنگ یو آتا ہے جو کی اس نائن ہیڈ لائن کا دوست ہے اب ایلکس جب اس نائن ہیڈ لائن کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کھانے میں کتنا زیادہ ٹیسٹی ہوگا اب جب نائن ہیڈ لائن یہ سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اس کا دوست کنگ یو بھی ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے ایلکس بھی کنگ یو پر اٹیک کرتا ہے ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد کنگ یو ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جب نائن ہیڈ لائن اپنے دوست کو ڈر کر بھاگتے دیکھتا ہے تو وہ خود ہی ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے یہاں جیہ کے سیرونٹ جیہ کو ڈیوائن کیو میں جانے کا کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے بہت سے بیسٹ کھڑے تھے اور یہ لوگ تو یہاں کسی اور مشن کے لیے آئے تھے اور انہیں ان سے لڑنا نہیں تھا تو جیہا ڈیوائن کیو کے اندر چلی جاتی ہے اور یہاں ایلکس نائن ہیڈ لائن سے لڑا تھا ایلکس نائن ہیڈ لائن پر بھاری پڑا تھا اور تب ہی یہ نائن ہیڈ لائن اپنی ایک ہیڈ ٹیکنیک کا یوز کر کے ایلکس کو قید کر لیتا ہے مگر ایلکس آسانی سے اسے باہر آ جاتا ہے اس پر اس لائن کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اب وہ اپنی پوری کی پوری پاور کا یوز کرتا ہے مگر ایلکس اس پاور کا بھی سامنا کرتا ہے اور آسانی سے اسے جیت جاتا ہے اب یہ نائن ہیڈ لائن جب ایلکسی پاور کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے لیکن جب وہ بھاگ ہی رہا تھا تو ایلکس اس کا ایک ہیڈ پکڑ لیتا ہے اسے پکڑ کر وہ اسے کھا لیتا ہے کیونکہ اس ہیڈ کی اسنس بہت زیادہ سٹرونگ تھی اس لئے ایلکس کو اس کے بعد میڈیٹیٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا وہ میڈیٹیٹ کرتا ہے اور اس کا بلڈ ٹرانفرمیشن لیول سیون تک پہنچ جاتا ہے اور تب ہی اسے ڈیوائن کیف سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور اسے لگتا ہے کہ شاید جیا مشکل میں ہے اور وہ جلدی سے اس کیف کی طرف بھاگتا ہے تاکہ جیا کی ہیلپ کر سکے یہاں کیف میں دکھا جاتا ہے کہ وہی نائن ہیڈ لائن جس کا ایک ہیڈ اب ایلکس کھا چکا تھا اور اب وہ ایٹ ہیڈ لائن ہو چکا تھا اس کے پیچھے کافی زیادہ بھیڑیے پرے ہو گئے تھے اب ایلکس اس لائن کی مدد کرتا ہے اور جیا اور اس کے سرونٹس کو بھی وہاں سے باہر بھیڑ دیتا ہے اب بھیڑیے جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ ایلکسی کے پیچھے پر جاتے ہیں لیکن جیا اور ان کے سرونٹس تو باہر آ چکے تھے لیکن ایلکس کیونکہ ابھی بھی اسی ڈیوائن کیف کے اندر تھا تو یہ سب ہی بھیڑیے ایلکس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس بھی کسی نہ کسی طرح بچ کے اس ڈیوائن کیف سے باہر آ جاتا ہے اور آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ان کے اوپر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا تھا اب جب ایلکس باہر آتا ہے تو یہ ان بھیڑیوں کو بھی باہر آنے کا کہتا ہے کہ تم آؤ میں تمہیں دیکھ لوں گا لیکن یہ بھیڑیے باہر نہیں آتے کیونکہ یہ ہمیشہ سے اندھیرے میں ہی رہنے کے آدھی تھے یہاں جیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گولڈن ایک کو باہر لے کر آئی تھی یہ ایک دیکھنے میں بہت زیادہ پیارا اور گولڈن کلر کا تھا اور تب ہی وہ لائن بھی باہر آ جاتا ہے جو کہ اب ایٹ ہیڈ لائن تھا اور آ کر ایلکس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا فرنڈ بننا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے مطابق ایلکس بہت زیادہ قابل تھا اس میں بہت ساری پاورز نہیں اب ایلکس بھی اسے اپنا فرنڈ بنانے کے لیے مان جاتا ہے اس کے بعد جیا اپنے راستے اور ایلکس اپنے راستے پہ چل جاتے ہیں اب جب جیا اپنے راستے پہ جا رہی تھی تو تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گولڈن ایک کی جگہ ایک اور بہت بڑا پتھر پڑا ہے اور تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور یہ ایک تو ایلکس ہی لے کر چلا گیا ہے اس نے چوری کر لیا ہے اس کے بعد وہ ایلکس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایلکس اپنے لائن کے ساتھ بیٹھا اس گولڈن ایک کو پکا رہا ہے اور اسے کھانے کی تیاری کر رہا ہے تب ہی جیا ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہ اٹیک جا کر غلطی سے گولڈن ایک پر لگ جاتا ہے اس گولڈن ایک سے ایک کیوٹ سا بیبی نکلتا ہے جو کہ ولف گولڈ بیسٹ کا بیبی تھا یہ کافی زیادہ کیوٹ تھا اور ایلکس سے بہت زیادہ پیار کر رہا تھا اب ایلکس اس کا نام وانکائی رکھ دیتا ہے اور تب ہی جیا جب یہ دیکھتی ہے تو وہ بھی وانکائی کو لالش دے کر اپنے پاس بلاتی ہے مگر وہ تو اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے اب یہ دیکھ کر جیا کہتی ہے کہ اگر مجھے یہ وانکائی نہ ملا تو میں تمہیں میپ نہیں دوں گی یہ سن کر ایلکس جلدی سے اسے وانکائی دے دیتا ہے کہ تم مجھے میپ دے دو اب ایلکس میپ لے لیتا ہے اور جیا کو وانکائی دے دیا جاتا ہے اور یہ دونوں اپنے اپنے سفر پر چل پڑتے ہیں اب ایلکس اپنے لائن کے ساتھ اپنے سفر پر چل پڑتا ہے اور جیا اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے تب ہی ایلکس اور لائن جا کر ایک شیلڈ میں پھس جاتے ہیں اور تب ہی وہ لوگ جو کہ انہیں مارنا چاہتے تھے اور کب سے ڈیوٹ کے کہنے پر ان کا پیچھا کر رہے تھے وہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اب یہ آ کر لائن پر اٹیک کرتے ہیں لیکن تب ہی ان کی لیڈر لڑکی ایلکس پر سکرول اٹیک کرتی ہے جس سے ایلکس بچ نہیں پاتا اور سپنوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے یہاں پر وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے جن پر کہ ڈیوٹ کا کلین اٹیک کر رہا ہے دوسری طرف ایٹ ہیڈ لائن بھی ان کی اٹیکس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہاں ایلکس جو کہ سپنے میں تھا اور اپنے پیرنٹس پر دیکھ رہا تھا کہ ڈیوٹ کلین کی لوگ اٹیک کر رہے ہیں یہ دیکھ کر اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں ہی ڈریم سٹول ٹیکنیک سے باہر آ جاتا ہے اب اس دنیا سے باہر آ کر وہ پھر سے لائن بھی اس ٹیکنیک کا یوز کر کے اس لڑکی کو گھائل کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں اس کے بعد اس کے باقی ساتھی آ کر ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں اور ایلکس ان سے بچ کر بھاگتا ہے وہ اپنے ایٹ ہیڈ لائن کو بھی لے کر جاتا ہے اور اسے دوسری طرف بھیج دیتا ہے اور باقی لوگوں کو لے کر وہ ایک جمع ہوئی لیک پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ایک ڈریگن فش آتی ہے اور وہ ان میں سے ایک کو کھا جاتی ہے یہاں ایلکس موقع پاتے ہوئے بھاگتا ہے اور تب ہی ایک ریڈ برڈ پر بیٹھ جاتا ہے اس نے اس ریڈ برڈ کو کبھی نہیں کھایا تھا اور یہ ریڈ برڈ اسے اڑا کر لے کر جا رہا تھا تب ہی ایلکس اسے کہتا ہے کہ جلدی چلو ورنہ میں تمہارا ایک فیدر نکال دوں گا اب یہ برڈ ایلکس کے یہ بات سن کر ڈر جاتا ہے اور اسے اڑا کر بہت دور لے کر چلا جاتا ہے وہاں جا کر وہ ایلکس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کھانے کی بات کر کے میری انسلٹ کی ہے جبکہ میں تو ماسٹر زو کی طرح بننا چاہتا ہوں اب ایلکس کو یاد آتا ہے کہ ماسٹر زو تو جیا کے ٹیچر ہیں اور جیا نے انہی کا فیدر مجھے دیا تھا اس کے بعد ایلکس اس برڈ کو جیا کا دیا ہوا وہ گفت دکھاتا ہے جو کہ فیدر اس نے دیا تھا یہ دیکھ کر وہ برڈ کہتا ہے کہ یہ تو ماسٹر زو کا فیدر ہے تو ایلکس کہتا ہے ہاں اس پر وہ برڈ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ماسٹر زو کو جانتے ہو تو وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں اب یہ برڈ ایلکس سے کہتا ہے تو کیا تم مجھے ان کا سٹوڈنٹ بنوا سکتے ہو تو ایلکس کہتا ہے ہاں لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے وہاں لے کر جانا ہوگا جہاں میں تمہیں کہوں گا اب یہ برڈ ایلکس کو لے کے جانے کے لیے تیزے سے اڑنے لگتا ہے اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈ برڈ ایلکس کو لے کے ایک ڈیزرٹ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو کی بیٹھا کلٹیویٹ کر رہا تھا اب یہ ریڈ برڈ ایلکس سے کہتا ہے کہ یہ آدمی تو کلٹیویٹ کر رہا ہے اپنے کام میں بیزی ہے تو کیوں نہ ہم اس بات کا فائدہ اٹھا کر اس کو لوٹ لیں اب ایلکس اسے پیچھے سے مکہ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ارے یہ تو میرا فرنڈ ہے تب ہی ایلکس دیکھتا ہے کہ اس کے فرنڈ کے آس پاس بہت سے سکورپین بیسٹ ہیں جو اس پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں اب ایلکس دیکھتا ہے کہ ایلکس تو اس کا فرنڈ ہی ہے اب یہاں ایلکس بھی یہ جان کر خوش ہو جاتا ہے کہ فن کو اب اس پر ٹرسٹ ہے اس کے بعد ایلکس فن کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے تو فن اسے بتاتا ہے کہ میں یہاں ہولی وارٹر لینے آیا تھا یہ سنکا ریڈ برڈ بتاتا ہے کہ ہولی وارٹر کو گاڈ بھی اپنے ویپن سیکریفائز کے لیے یوز کرتے تھے اور انہیں بتاتا ہے کہ ہولی وارٹر ہمیں یہاں پر کہیں بھی مل سکتا ہے اور اسے ہم اپنے کلٹیویشن لیول کو بھی انگریز کر سکتے ہیں تو ایلکس ان سے کہتا ہے تو پھر دیر کیسے چلو اسے ڈھونڈنے چلتے ہیں اور اس کے لیے وہ ریڈ برڈ پر بیٹھنا چاہتے تھے مگر ریڈ برڈ انہیں کہتا ہے کہ تم دونوں کا وزن بہت زیادہ ہے اور میں تمہیں اٹھا نہیں سکتا دوسری طرف ہمیں وہ لوگ دکھایا جاتے ہیں جو کہ ہولی وارٹر کے پاس گھومتے گھومتے پہنچ کے تھے اور وہ ایلکس کو بھی مارنا چاہتے تھے مگر جب وہ ہولی وارٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اسے بھی کلیکٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ بھی ان کے مشن میں سے ایک تھا تب ہی وہاں پر انہیں ایک ڈرائگن کا ہولوگرام دکھایا جاتا ہے کیونکہ اصل نہیں تھا بلکہ ایک الیویجن تھا وہ سب اسے مارن کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ غائب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو ایک الیویجن تھا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان پر ایک بیسٹ بھی حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ آسان اسے بچ جاتے ہیں تب ہی سے اسی ڈرائگن کا ایک اور سپیرٹ ان کے سامنے آتا ہے جو کہ اب ایک الگ انرجی کی روپ میں آیا تھا اب یہ سب لوگ رین گارڈ لا کا یوز کرتے ہیں اور یہ سب وہاں بیٹھ جاتے ہیں پریے کرنے کے لیے اب جیگر ان کے اس لا کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر اولٹا وہ تو خود ہی اس میں پھنس جاتا ہے اس کے بعد یہ سب لوگ اس ہولی وارٹر کو اپنے بارٹل میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی وہاں ایلکس آ جاتا ہے جو کی فن سے ایک میجیکل پر لیتا ہے اور اس کا یوز کر کے وارٹر فلو کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پر وہ کافی زیادہ ہولی وارٹر سٹور کر لیتا ہے اور باقی کو اپنے اندر ایبزارب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب جب یہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے کافی سا وارٹر لے لیا ہے اور کچھ کو تو وہ ایبزارب بھی کر رہا ہے تو وہ فوراں سے اس پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کے اٹیک کا ایلکس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ تب وہ ہولی وارٹر کے اندر تھا اور تب ہی وہاں پر فین اور برڈ آ جاتے ہیں جن کے ساتھ بھاگ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں کیونکہ اس نے بہت زیادہ پانی پی لیا تھا تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس ہولی وارٹر کی وجہ سے اس کی سپریم بون بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی ہے اور یہی نہیں وہ بلڈ ٹرانفرمیشن کے لیول نمبر ایٹ پر بھی پہنچ جاتا ہے اب تب ہی وہاں پر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہیں ایلکس کو مارنا تھا لیکن تب فین اور برڈ ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ دونوں ان سے ہار رہے تھے اور تب ہی یہاں ایلکس کا میڈیٹیشن پورا ہو گیا تھا اور وہ باہر آ کر ان سب پر اٹیک کر دیتا ہے اب یہ لوگ ملکہ راسمان پر ایک بہت بڑی شیلڈ بنا دیتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ بیدو مانٹین پر کسی کو بھی مارنا منا تھا اور اب جب انہوں نے یہ شیلڈ بنا دی تھی تو اب بیدو مانٹین کو پتا نہیں چلے گا کہ یہاں پر کسی انسان کو مارا گیا تھا اور یہ سب کچھ تو بہت زیادہ غلط تھا اب یہ سب ملکہ ٹارنیڈو رین ٹیکنیک کا یوز کر کے ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں اور یہاں ہی یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے